موسیقی 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 پردیش سرکار کے مکھیا بھجنلال شرما کی زبان منج سے لگاتار فسلتی جا رہی ہے جب بھی وہ منج پر جاتے ہیں وہ کوئی ایسا بھاشن دے دیتے ہیں جو سرکھیوں میں رہتا ہے لیکن اس بار جو ان کی زبان فسلی ہے اس کے چلتے ہیں ان کو بھاری ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ کارکرم کے دوران مکھیا منتری بھجنلال شرما کو کہنا تھا کہ جو بولے سونی حال ست سریع کال لیکن ان کے مو سے نکل گیا ست ست اکال جیسے ہی ان کے مو سے یہ شبد نکلے موجود لوگوں نے تھا کے مار کر ہسنا شروع کر دیا لیکن منج پر موجود لوگوں نے مکھیا منتری بھجنلال شرما کو ان کی گلتی کا احساس کروایا اس کے بعد من سنچالک دوارہ جو بولے سونی حال ست سریع کال کا جب نعرہ لگایا گیا ادھوش کیا گیا اس کے بعد مکھیا منتری بھجنلال نے اپنی گلتی کو سعی کیا اور ان کے بعد انہوں نے یہ سیود گوش بھی لگایا آپ کو سناتے ہیں کہ منج پر مکھیا منتری بھجنلال شرما سے کیا گلتی ہوئی بولیے سب ست اکال سسریع کال جو بولے سونی حال جو بولے سونی حال جو بولے سونی حال سسریع کال آپ نے سنا کی مکھیا منتری بھجنلال شرما ست ست اکال بول گئے جس کے بعد اب سکھوں کی سروچ جو سنسطان ہے SGPC انہوں نے مکھیا منتری دوارہ کی گئی اس گلتی پر بھاری اعتراج جتایا ہے SGPC کے سدسع اور پور مہا سچیو گرو جرن شنگ گریوال نے اب مکھیا منتری بھجنلال شرما سے اس ماملے میں مافی مانگنے کی مانگ اٹھائی ہے کیا کچھ کہا ہے گرو جرن نے آپ وہ بھی سنیے واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح یہ جڑا دیشہ ہے یہ بہت ارمی دیشہ ہے اس دیش دے اندر وقت وقت ترمان دے جڑے دین ہیں وہ بڑے تو انتاونا منائی جاندے ہیں تے جڑے آگو لوکا انہ سماگمہ میں شامل ہوندے ہیں آج جو ہنے ہنے تاجی خبر جو دیکھن میں چاہی ہے کہ راجستان دے نمیچ انہیں مکھ منتری بھجنلال جی شرما ایک سکھان دے سماگم میں چے شامل ہوئے ہیں تے وہ تھے جکارہ لاؤں دی کوشش کر رہے ہیں پر وہاں واہ آؤ کھڑ گئے ہیں تے سہائکہ نے کئی بار انہوں نے کانویچ دستان تے جکارہ دا صحیح اچارن جڑا کیتا ہے تے ایک گل میں نوں پا میں کسی لی مجا کیا ہوئے پر میرے لی ایک ڈونگا عرث رکھ دی ہے کہ اس دیش دے آگو لوک جے جکارے نوں ہی پول جان گئے تا پھر دیش بچے گیا کہ تا سو میں گل کرنے کیا ہونا شرما جی نوں کیونکہ شرما جی تسی وڈے لیڈر بن گئے ہو ایک صوبے دے مکھ منتری ہو تے تو انہوں جے اے جکارے دا تیان نہیں گا جہاں جکارہ ہی یاد نہیں گا کیونکہ جس دیش دے اندر تسی ایک ایزادی دا نیک مان رہے ہوتے آج جب مکھ منتری دا پات جڑا او دا تسی نند لے رہے ہو تاہاں او دی ایزادی جڑی آیا ہے وہ اس جکارے نے لے کے آن دیا سو میں نوں اس گل دا بڑا افسوس ہے شرما جی اگر جکارے کو بھول جاؤ گے تو دیش کو کیسے بچاؤ گے آپ نے سنا کہ جو گروچرن سنگھ ریوال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ادھوش ہے یہ سکھ سماج کا ایک پرتشتیت ادھوش ہے اور منچ پر ان کے دوارہ اس ادھوش کو غلط روپ میں اچارن کیا گیا جس کے بعد موجود لوگوں نے وہاں پر تھا کے لگا کے ہسی بھی چھوٹی ایسے میں مکھ منتری بھجنلال شرما کو جو سماج ہے سکھ سماج اس سے معافی مانگنی چاہیے آپ کو بتا دے اس سے پہلے بھی مکھ منتری بھجنلال شرما کے دوارہ مند سے کئی غلطیاں کی گئی ہے یہاں تک کہ ایک غلطی انہوں نے یہ کر دی تھی کہ انہوں نے دیش کے پردہان منتری نریندر موڈی کو ہی شردہن جلی دے دی ایسے میں ایک بار پھر سے ان کی زبان فسلنا اور سکھ سماج میں ویرود کے سور کھڑے ہونا کہیں نہ کہیں سرکار کے لیے چنتا کا بشے بن سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دن انگری نیوز مہن اللہ لیت ورمہ